ہیلو گائز ویلکم ٹو میرے نیزر ویڈیو تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک نیو فائل لے کر رہے ہیں جس میں آپ جو ہے اپنی بس سمیلیٹر انڈونیشیا میں آل بسس جو ہیں ان کو آل انلاک کر پائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈا دہنا ہے بیچ میں بلکل بھی بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ سب بس کو انلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے گائز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ سرچنگ بار میں آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے زیڈ آر کائیور تو آپ نے یہاں پر سمپلی اس کو سرچ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو انسٹول کر لینا ہے انسٹول کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے بس سیمولیٹر انڈونیشیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلی سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس گیم کو تو یہاں پر آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر سرچ کیا اور یہاں پر آپ کے پاس آجائے گی تو آپ نے اس کو انسٹول کر لینا ہے تو میں نے پہلے سے کی اس لئے میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں پر اس اپلیکشن کو کلوز کر دینا ہے پلی سٹور کو کلوز کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے زیادہ کیور جو اپلیکشن ڈانلوڈ کی تھی آپ نے اس کو اپن کار لینا ہے اور اپنا انٹرنیٹ آف کار لینا ہے تو زیادہ کیور کو آپ نے گئیز یہاں سے اپن کار لینا ہے اور اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فولڈر دیکھنے کو ملے گا انڈروائیڈ کے نام سے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس میں ایک فولڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا او بی بی کے نام سے تو آپ نے اس کو اوپن کارلینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک فولڈر دیکھنے کو ملے گا یہ بس سیمولیٹر انڈونیشیا کا ہوگا جس میں آپ کی او بی بی فائل ہوگی just دیکھیں so دوس سیمولیٹر تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سوری اوپن نہیں کرنا یہاں پر آپ نے دبائی رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو رینیم پر کلک کر کے یہاں پر آپ کچھ بھی آگے جو ہے وہ ڈیجیٹر یہاں پر لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کچھ بھی اپنے پاس سے یہاں پر لگا دینا ہے اور یہاں پر اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر جانا ہے بیک اور بیک جانے کے بعد گئیز یہ دیکھیں یہاں پر اس تاکی ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پر بیک آنا ہے اس کو کلوز کر دینا اور یہاں پر یہ جو اے بی کے فائل آپ کو دکھ رہی ہوگی آپ نے اس کو یہاں سے آن انسٹول کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے جانے ہے زیڈر کیاور اپلیکیشن میں اور یہاں پر اب آپ نے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں چلے جانا ہے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جانے کے بعد یہاں پر ڈاؤنلوڈ فولڈر آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ نے اس میں جانا ہے اور یہاں پر یہ جو فائل آپ کو اے پی کے دکھ رہے ہوگی اس کلنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے یہاں سے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو انسٹول کر لینا ہے تو میں یہاں پر انسٹول پر کلک کرتا ہوں آپ نے بھی سیم یہی کرنا ہے اور یہاں پر انسٹول پر کلک کر کے آپ نے اس اے پی کے جو فائل ہے آپ نے اس کو یہاں سے انسٹول کر لینا ہے تو میں جلدی سے اس کو انسٹول کرتا ہوں آپ نے گئیس یہیں سٹیپس کرنے ہے تو اگر آپ چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو یہاں پر آپ نے اس کو انسٹول کر لینا اور جب یہ انسٹول ہو جائے تو اب آپ نے done پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے گئیس کیا کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے جانا ہے اسی device memory میں جانا ہے اسی android کے فولڈر میں جانا ہے android کے فولڈر میں جانے کے بعد OBB کا جو فولڈر ہے اس میں آپ نے جلے جانا ہے یہاں پر OBB کا فولڈر میں جانے کے بعد جو فائل آپ نے rename کی دی یہ بس ایملیٹر انڈونیشیا کی اس کے آگے جو digit لگائے تھے اب آپ نے اس کو دوبارہ سے rename کر دینا ہے یعنی کہ جو آپ نے اپنے پاس سے ڈیجٹ لگائے تھے اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری ڈینیم ہو چکی ہے اب آپ نے یہ ایڈر کیبر اپلیکیشن کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے اور اپنی جو گیم ہے بس ایمیلیٹر انڈونیشیا اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں اوپن کن ایک بات یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ سے لوگن مانگے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا انٹرنٹ گھون کا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس میں لوگن ہو جانا ہے لوگن ہونے کے بعد یہاں پر دیکھیں گائز ہماری لوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ لوڈنگ ہوگی وہ لوگن ہو جائے گی تو اب آپ کے پاس ایسا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر shop کا option آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر نیچے garage کے نیچے آپ کو shop کا option دیکھ رہا ہوگا آپ نے guys اس پر click کرنا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر shop کا جو option ہے اس پر click کرتا ہوں جیسے guys یہاں پر میں نے shop کے option پر click کیا اس کے پہلے eyes آپ نے اپنے internet جو ہے on کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے shop کے option پر click کرنا ہے جیسے guys آپ اس پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی bus جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گی اور اوپر آپ بیلنس بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا نہیں ہے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ انلاک کر پائیں گے تو یہاں پر میں نیکس بس جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر بائی پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گائز جیسے میں نے بائی پر کلک کیا تو یہ بائی ہو چکی ہے آپ اس طرح سے اپنی جو ساری بسز ہیں ان کو انلاک کر پائیں گے اور جو ہے ان کو بائی کر پائیں گے اس طرح سے گائز یہ دیکھیں میں یہاں پر آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی انلوک ہو چکی ہے اور یہ بھی انلوک ہو چکی ہے اور یہ بھی اس طرح سے آپ ساری بسز ان کو انلوک کر سکتے ہیں اپنی بس سیملیٹر انڈولیشا گیم میں اب آپ نے گیریج پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو بائیک کی تھی بسز آپ نے ان کو یہاں سے چوز کر لینا یعنی کہ یہاں سے آپ یوز پر کلک کریں گے تو وہیں بس جو ہے وہ یہاں پر آپ کی لگ جائے گی یعنی کہ آپ اسی بس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں یوز کے آپشن پر تو پہلے میری اور بس لگی ہوئی تھی تو اب میں اس کو یوز کرتا ہوں جیسے یوز پر کلک کیا اور بیک آتے ہیں تو جیسے دیکھیں گے جہاں پر ہماری وہی بس آ چکی ہے اسی بس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو یہاں سے میپ میں لوکیشن کو سیلیکٹ کر کے اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اوپن کرنے کے بعد یہ بس جا وہ نہیں لگتی یعنی کہ یہ بس سیلیکٹ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں گے جہاں پر ہماری لوڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو گئیز اگر آپ چینل پر نہ ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میرے دوسرے سینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے گیم اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بلکل وہی بس ہے جو ہم نے یہاں سے یوز کی تھی جنہی کہ سیلیکٹ کی تھی بائی کرنے کے بعد تو بلکل وہی بس ہے اس طرح سے گئیز آپ لوگ جہاں آن لاؤ کر سکتے ہیں بس کو یہ فائل آپ کو میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گی تو گئیز کیسے لگی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیجئے گا تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو فرنڈز آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیئر تو دیکھنے کے لیے ویڈیو